زافرانی چکن خورمے ہلکا سا ڈرائی روست کر کے اس کو میں گرائن کر کے اس کا پیج بنا لوں گی اور یہاں پر میں لے لی 1 چکن اس کو اس طرح سے چھوٹے پیسز میں کٹ کر والی اور 1 کپ آئیل آٹ کر کے میں 3 میڈیم سائز آنینز کو فرائی کر کے نکال لی اور اسی آئیل میں میں آٹ کر دے رہی چکن چکن آٹ کر کے اس کو 1-2 منٹ اس کو میں فرائی کر لوں گی چکن کا کلر چینج ہوئے تک چکن میں میں آٹ کروں گی سابت گرم مسالے 1 ٹی سپون شازیرہ 3 الائچی چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی 1 ٹی سپون کباب چینی اور 5 سے 6 لاؤں دو دالچین کے سٹک ان تمام سابت گرم مسالے کو میں چکن مائٹ کر دوں گی آٹ کر کے چکن کو تھوڑا سا فرائی کر لوں گی 1 ٹی بل سپون فل مائٹ کروں جنجر گالک پیسٹ اس کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں مائٹ کروں گی تمام سپائسز 2 ٹی سپون میں یہاں پر آٹ کروں گی ریڈ چیلی پورڈر 1.5 ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون میں آٹ کروں گی زیرہ پورڈر اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر اور ایک ٹی سپون کالی مرچی کا پورڈر 1.4 ٹی سپون ہلدی پورڈر اور 1 ٹی سپون میں آٹ کر دی دھنیا پورڈر ان تمام سپائسز کو میں چکن میں آٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی چکن کو میں سپائسز آٹ کر کے اچھی طرح سے بھون لی اب میں اس میں آٹ کر رہوں 300 گرامز دہی دہی کو چکن میں اچھی طرح سے بھون لوں گی دہی آٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے بھون لی اب میں اس کو کور کر کے 10 سے 15 نٹ تک سلو فلم پر چکن کو کوک کروں گی چکن کو 10 to 15 میٹس کے لیے کوک ہونے کے بعد اب میں اس میں آٹ کر رہوں فرائی کی ہوئی آنین 3 میڈیم سائز آنینز کو میں گولڈن براون فرائی کر کے رکھ لی تھی وہ میں اس میں اٹھ کر دے رہی ہوں اب میں اٹھ کر رہی ہوں کاجو اور کوکنٹ خشفرش کا پیسٹ ایک کب پانی بھی اٹھ کر دی یہاں پر میں لے لی دو سے تین ٹیبل سپور میں لے لی وارم ملک اور ملک میں اٹھ کر دی ون فور ٹی سپن زافران یہ زافرانی چکن بن رہا تو اس میں میں زافران اٹھ کر دی اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے کوک کروں گی سلو فلم پہ تین سے چار اس میں سلائس کیوئی گرین چیلیز بھی اٹھ کر دی میں ٹو ٹی سپن نمک گیا ون انہا ہاف ٹی سپن میں پہلے اٹھ کر دی تھی اب میں ہاف ٹی سپن اٹھ کر دی اب میں اس میں اٹھ کروں گی تھوڑی سی چوپ کوت میر اور پودینہ اور سب کو میں مکس کر لوں گی لاسٹ میں میں اٹھ کروں گی ایک لیمن جوز لیمن جوز اٹھ کرنے کے بعد اس کو کور کر کے سلو فلم پہ دھم پہ رکھ دوں گی اچھی طرح سے سرفیس پہ آئے تک ہائٹ ربادی زافرانی چکن خورمہ بن کے ریڈی ہو گیا آپ دیکھ سکتے اس کی گریوی کی کنسسٹنسی بس اسی طرح سے رکھنا ہے کاجو بادم کے پیسٹ کے ساتھ میں ایک کپ پانی اس میں اٹھ کری تھی بس اتنے ہی آپ اس کو لوز رکھنا ہے اس کا چکن میں اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا یہ کمپلیٹلی کک ہوگی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں آپ میرے اس زافرانی چکن خورمے کے رسیپی کو ضرور ٹرائی کریے یہ بہت مزیدار چکن خورمہ بنتا اس کو میں گانش کورین چوپٹ کوت میر کے ساتھ اس زافرانی چکن خورمے کو سرف کریے بٹنان کے ساتھ یا زیرہ رائز کے ساتھ تو آپ میرے اس رسیپی کو ضرور ٹرائی کریے اور میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے جو میرے اس ویڈیو کو فرس ٹیم ووچ کر رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریے تو آپ میرے آنے والے ہر نیو ریسپیز کو ووچ کر سکتے انسٹاگرام پہ میرے اس چینل کو فالو کریے اللہ حافظ